ہلو دوستو ویلکم ٹو جی ایس والا میرا نام ہے آوی سیکس سنگ نمسکو ساتھیو یادی آپ جارکن پلس کونسٹیول کیلئے فارم اپلائی کر دیا ہے اور فیزیکل کی تیاری کر رہے ہو لگا تارا پریشان ہو کہ آکر اس کا فیزیکل کب سے ہوگا تو میری بات آپ سبھی بہت دھیان سے سنیے اگر آپ سبھی جارکن پلس کونسٹیول کیلئے فارم کو اپلائی کر دیا ہے تو میری بات کو بہت دھیان سے سنیے کیونکہ آپ سب کے لئے بیڈیو ایمپورٹنٹ رہنے والی ہے سب سے پہلے میں اس بیڈیو میں بات کر لیتا ہوں جارکن پلس کونسٹیول کیلئے اگر آپ فیزیکل تیاری نہیں کر رہے ہو تو تیاری شروع کر دیجئے کیونکہ فائنلی یہاں پہ فیزیکل کی ایک ڈیٹ ہے جو کہ کافی زیادہ سوشل میڈیا پر وارل ہو رہی ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آکر بار فیزیکل دیٹ کتنا صحیح ہے کیا اسی ڈیٹ پر آپ سب کا فیزیکل یہاں پہ کنڈکٹ کرایا جائے گا کیونکہ آپ سبھی جانتے بھی ہوں گے کہ آپ سبھی کا جو آپ لوگوں کا فیزیکل ہے وہ یہاں پہ ایجی ہے نہیں ہے فیزیکل میں آپ سبھی کا یہاں پہ رننگ ہونے والا ہے دس کلومیٹر اور دس کلومیٹر جو رننگ ہے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑے گا ایک گھنٹے کے اندر اور اس کے بعد یہ ساری رننگ جو ہے بہت ہی جیادہ ایمپورٹنٹ رہنے والی ہیں اگر آپ جرگنٹ پلیس فورم بھر دیئے ہو اور رننگ نہیں کر رہے ہو تو آپ نے اپنے آپ میں ہی گلتی کر رہے ہو کیونکہ اس میں بہت زیادہ فیزیکل تو ہے نہیں صرف آپ سبھی کا یہاں پہ ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر ہائٹ ہونی چاہیے اور آپ کا رننگ یہاں پہ دس کلومیٹر ہوگا یہاں پہ لونگ جمپ ہائی جمپ یہ سب کچھ نہیں ہونے والا گولا فینک والا فینک صرف آپ کا رننگ ہوگا چیز میں بہت اچھی چھڑتے ہیں دیان دیجئے گا اسی سینٹی میٹر چاہیے تو چیز میں بچے بہت بار ہوں گے اگر آپ کے پاس چیز نہیں ہے تو پسیوب ماریے کچھ بھی کریے لیکن اپنا چیز جو ہے وہ اسی سینٹی میٹر بنائیے اور کوسس کریے چیز پانچ سینٹی میٹر ہمارا یہاں پہ پھلا ہو ٹھیک ہے اسی کی آپ سبھی جلور کوسس کریے گا کیونکہ بینا چیز پھلا ہو کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ ساری چیزیں جو ہو گئیں اب ہم بات کر لیتے ہیں فیزیکل کو لے کر دیکھئے میری بات دھیان دے سنیئے آپ سبھی فیزیکل کو لے کر جتے ہیں سارے یہاں پہ ایکسائی ٹیڈ ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ فیزیکل لے کر ایسی چیزیں اس کے لئے یہاں پہ بہت بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے ایکزام کی لئے چلو ٹھیک ہے کوئی ایجنسی کو یہاں پہ ہائٹ کر لیتے ہیں ایجنسی یہاں پہ سب کچھ کروا لے گی لیکن یہاں پر اگر بات آتی ہے فیزیکل کو لے کر تو فیزیکل کے لئے ویباب کو یہاں پہ ایکٹیو ہونا پڑتا ہے پورے سینٹر مطلب جتنے بھی اندر سٹیٹ سے بچھے یارکٹ پلس کے لئے فارم اپلائی کیے ہیں وہ سارے بچھے ٹھیک ہیں اور جتنے چھارکند کی نوازی ہیں ان سارے بچوں کا قریب یہاں پہ انیس سے بیس لاکھ کی سمتنگ فارم اپلائی ہو چکا ہے تو اتنے بچوں جب فارم یہاں پہ اپلائی کر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہا ہے کہ ان سبی کا فیزیکل کا دبانہ گھرکند سرکار کے اوپر کافی زیادہ دباب اور اس کارڈ یہاں پہ اب اس کا فیزیکل یہاں پہ ڈیلے نہیں ہوگا اور بات آتی ہے فارم ریجلٹ کی فارم ریجلٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے فارم ریجلٹ ان کا ہوگا جن کا ہوگا فارم ریجلٹ ان کا ہوگا جو فارم کو صحیح ڈنگ سے پھر نہیں کیے لیکن پیمنٹ نہیں کیا جو بھی نہیں پیمنٹ کیا ان کا فارم ریجلٹ ہوگا جس نے فوٹو غلط اپلوڈ کر دی ہے یا پھر فوٹو اپلوڈ ہی نہیں کیے اور جس نے یہاں پہ جس نے یہاں پہ فارم برتے سمیہ سگنیچر غلط اپلوڈ کر دی ہے ڈوکیمنٹ غلط اپلوڈ کر دی ہیں ان سبی کا فارم یہاں پہ سیدھے ریجلٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے باقی اگر آپ نے کچھ پرسنل ڈیلیٹ میں یا پھر ڈیٹ اور برت میں کسی بھی اگر آپ نے کچھ غلطی غلطی سے لگ دیا ہے یا پھر ایڈرس میں کچھ آپ نے غلطی کر دیا ہے جو ایسے آپ کا فارم یہاں پہ ریجلٹ نہیں ہوگا آپ کا فارم کا ایڈمٹ کارٹ جہود آئے گا اور بات کر لیتے فیزیکل کو لے گا تو دیکھئے یہاں پہ الیکشن چلنے والا الیکشن دن جیسے یہاں پہ سواپت ہوگا اس کے بعد آپ سبھی کے فیزیکل کی یہاں پہ ڈیٹ جائے آ جائے گی فیزیکل ڈیٹ آنے کے بعد پھر آپ سبھی کا یہاں پہ ڈیٹ کارٹ آئے گا کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے ڈائیکٹ آپ سبھی کا ڈیٹ کارٹ آ جائے آپ سبھی یہاں پہ تیار انہا ہو پائے ٹھیک ہے پہلے ایک ڈیٹ آئے گی اور ڈیٹ رہے گا آپ کے ایک ڈیٹ لکھا رہے گا آپ کا فیزیکل کتنے تاریخ سے شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سبھی کا آئے گا اور آنے سے کم سے کم بیس دن کے بعد آپ سبھی کا فیزیکل یہاں پہ شروع کر دیا جائے گا تو اگر آپ فیزیکل کی تیاری کر رہے ہیں تو میری بات دھیانتے سنویے فیزیکل آپ سبھی ابھی اس تیاری شروع کر دیجئے کیونکہ فیزیکل میں آپ سب کو پاس ہونا ہے تو فیزیکل کی تیاری آپ کو بہترین کرنی پڑے گی دس کلومیٹر رننگ ہے حلوائی سے نہیں مار سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دس کلومیٹر ہر کسی کے اندر چلنے کی چھمتہ نہیں ہوتی لگاتا ہے ایک گھنٹے کے اندر پورا کرنا ہے سمائے کتنا بھی مل جائے لیکن لگاتا ہے دس کلومیٹر رننگ کرنا اپنے آپ میں بڑی بات ہے جو بچہ لگاتا تیاری کر رہا ہے رننگ کی وہی رننگ پاس کر سکتا ہے اور جس کا رننگ یہاں پہ بہت اچھا ہوگا وہ بچہ پتلا دبلہ ہوگا دھیان دیجئے گا وہ بچہ پتلا دبلہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ چیسٹ میں فیل ہونے کی سکر سنکار آئے گی اس لیے میں اس کو یہی ٹیپس دیتا ہوں کہ وہ لگاتا ہے یہاں پہ پساب سے اپنے آپ میں چیسٹ پھلاتا رہے پساب سے ہی آپ سبی کا بیک یہاں پہ کافی چھوڑا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا چیسٹ یہاں پہ پورا ہو جائے گا بھگل چنتہ نہیں کرنا ہے آپ بھائی پوری جانکاری لے کر آپ کے سامنے آیا ہے اور فیزیکل آپ سبی کا یہاں پہ دھیان دیجئے گا فیزیکل کا جو ایڈمٹ کارٹ ہے جھرکنٹ پرسپونسٹیبل کے فیزیکل کا جو ایڈمٹ کارٹ ہے وہ ایڈمٹ کارٹ آپ سبی کو جون کے منت میں دیکھنے کو ملنے والا ہے اور جولائی کے منت میں آپ سبی کا یہاں پہ فیزیکل بھی اسٹارٹ ہونے کی پوری پوری سنباب اگر بباغ میں اس کی پرکار سے تیاری چلی رہی ہے اور اسی پرکار سے چلتے رہے تو آپ سبی کا فیزیکل بھی یہاں پہ جولائی کے منت میں کمپلٹ کروا لیا جائے گا اور یہاں پہ جون کے ہی منت میں آپ سبی کا ایڈمٹ کارٹ جاری ہو جائے گا چنتہ نہیں کرنا صرف آپ کو اپنی رنگ پر فوکس کرنا ہے اور بات نہیں کٹ آپ کو لے کر دیکھیں جھرکنٹ پلسپونسٹیبل کا ہوتا کیا ہے جھرکنٹ کا الگ کٹ آپ لگے گا یہاں پہ یہاں پہ بات کریں تو آپ چار آزار نو سو انیس ویکنسی آئی ہوئی ہے جس میں سے کچھ ویکنسی ہی ادھر اسٹیڈ کیلئے ہیں باقی ویکنسی جو ہیں وہ جھرکنٹ کی نوازی دیکھ سکتے ہیں تو ادھر اسٹی سے جتنی بچے فورم اپلائی کی ہیں ان کی الگ کٹ آپ بنے گی اور جھرکنٹ کی نوازی ہیں ان کی کٹ آپ الگ بنے گی تو یہ ساری چیزیں آپ سبھی یہاں پہ نوٹ کر لیجئے گا اور آپ سبھی کو بتا دیں اگر آپ سبھی جھرکنٹ پلس کنسٹیول سے جڑی جہنکاری پانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس چینل کے مادم سے جاری جہنکاری آپ کو سمجھ سوائے پر دے دی جاتی ہے اور آنگے بتا دیں کہ جھرکنٹ پلس کا جو فیزیکل ہوگا فیزیکل جب ہوگا کیا کیا کتنے دن لگو ہے فیزیکل یہاں پہ چلنے والا دے گی فیزیکل میں اگر بات کریں ہیں تو انیس سے بیس لاکھ کا فیزیکل کروانے کا مطلب یہاں ہوتا ہے کہ کم سے کم یہاں پہ ایک سے ڈیڑھ مہینے لگے گا تو ایک سے ڈیڑھ مہینے یہاں پہ دو مہینے بھی لگ سکتے ہیں تو اس لیے اگر آپ سبھی سوچ رہے ہیں کہ ہمارا اگر جاری ہوتا ہے اور جاری ہونے کے دو مہینے بعد فیزیکل رہے گا تو ہم تب بھی تیاری کر لیں گے تو ایسا نہیں گے تیاری آپ نہیں کر پاؤ گے آپ آج اسے ہی اپنی تیاری جو ہے شروع کر دی دیئے یا پھر آپ سبھی اگر تیاری شروع کر دیئے ہو تو آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں آپ کا ہی سیلیکشن ہوگا ٹھیک ہے جنتا آپ کو نہیں کرنا ہے اگر آج سے آپ سبھی تیار شروع کرتے ہیں سمیں آپ کے پاس بہت سارا ہے اور دس کلومیٹر رننگ آسانی سے کالیفائی کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے دس کلومیٹر رننگ جو ہے صرف اس سے پاس کرنا وہ ہے اس میں کسی پرکار کا آپ کو نمبر نہیں ملے گا۔ ڈس کلومیٹر رننگ سرپ آپ کو کالیفائی کرنا ہے آئیٹ آپ کے ایکسس ساٹھ سینٹی میٹر یہ بھی آپ کو صرفitte verified کرنا ہے دس کلومیٹر رننگ ہے یہ بھی صرف آپ کو پالیفائی کرنا ہے آپ کا یہاں پہ ویڈ ماں پر جائے گا پچاس کیجی سے کم آپ کے mieн نہیں ہونا چاہئیے جیادہ کتنا تو چلے گا ٹھیک ہے اس میں بات کریں تو آپ سبھی بھی آپ سبھی کا کوئی بھی نمبر نہیں ملے گا ویٹ میں بھی یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ یہاں پر ہونے والی ہیں اور بات رہی چیسٹ کو لے گا تو چیسٹ میں بھی آپ کو کسی بھی کا نمبر نہیں ملے گا نمبر آپ کو ملے گا صرف آپ کے ایک جام میں ایک جام آپ سبھی کا دو ایک جام ہوگا میں نے اس کی ویڈیو بنا دیئے اگر آپ کو جانکاری نہیں ہے تو بسکریپسن بکس میں لنک دے دوں گا جا کر آپ سبھی کو اس کو چیسٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی سمائے سمائے پر آپ کو جانکاری دیتا رہا ہے اس لیے چندہ آپ کو نہیں کرنی ہے اپنے وائد سسکراب کر لینا ہے ساری جانکاری آپ کو اس چھوہر کے مادرم سے ہمیں سے ملتی رہے گی اور جارکنڈ پلس فزیکل کو لے کر جتنا پریشانی ہو اتنے اچھے سے آپ سبھی یہاں پر اپنی تیاری نہیں کر رہے ہوگی یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ سبھی جب ایڈوٹ کارڈ آپ سبھی کا جب آتا ہے نا تبھی آپ سبھی یہاں پر سوچتے ہو کریں میں نے اس کا فورم بھراتا مجھے یہاں پر تیاری کرنی پڑے گی یہ غلط بات ہے ٹھیک ہے ابھی سے آپ تیاری کریے ابھی سے آپ سب کو یہاں پر فزیکل کوالیفائی کرنا ہے تو ابھی سے آپ سبھی یہاں پر ٹائمنگ لگائیے اب بڑا بچہ بولتا کیا ہے کہ بہت سارے کمنٹ آتے ہیں کہ دس کلومیٹے رننگ جو ہے کیسے کانا بانا ہے کیسے میں اس کو یہاں پر مطلب دس کلومیٹے رننگ ایک گھنٹے کے اندر لاس رکھوں گا دیکھئے اس کے لئے آپ کو یہ کی کام کرنا پڑے گا کہ آپ کو لگاتا یہاں پر ایک مہینے صرف رننگ کرنا ہے ٹائمنگ لگا کے مطلب یہ گھنٹے آپ سب کو رننگ کرنا ہے ڈیلی یہ گھنٹے کتنا رننگ کر رہے ہو اس میں سے نہیں مطلب ہے صرف یہ گھنٹے آپ کو رننگ کرنا لگاتا جب ایک گھنٹا جیسے ماں لو آپ چار بجے صبح اٹھے رننگ کر رہے ہو صبح چار بجے سے رننگ آئی سٹارٹ اپ کریئے پانچ بجے تک جائیے ٹھیک ہے تو آپ سبھی کہیں بھی ہو رننگ اپنا بند کر دو بند مت کرنا اس کا مطلب ہوگا آپ کی لگاتا ہے ایک گھنٹہ دوڑے تو ایک گھنٹہ دوڑے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کیاپ شٹی جو ہے وہ بن رہی ہے آپ کی دوڑ کی تو چھمتا ہے وہ بن رہی ہے ایک مہینے جب آپ سبھی اسی برکار سے لگاتا رننگ کر لوگے تو آپ کا جو رننگ ہے وہ ایک گھنٹے کے اندر ہی مطلب بات کریں قریب پچاس منٹ کے اندر آپ سبھی یہاں پر دس کلومیٹر رننگ کالیفائی آسانے سے کر سکتے ہیں یہی ایک ٹرک ہے آپ سبھی اسی کو فولو کر کے اپنا رننگ بنا سکتے ہو باقی آنٹہ کوئی ٹرک یہاں پہ ہے ہے ہی نہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ سبھی اس پر فوکس کرئے گا باقی میں نے آپ کو کچھ ساری چیزیں بتا دی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سب کو یہ ویڈی اپ چاہیے تو ہمارے اور کافی بچے میری بات کو سمجھ بھی گئے ہوں ٹھیک ہے دیکھئے میں نے آپ کو سب کو سمجھا دیا اس ویڈیو میں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سسکرار کر دینا اور ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت بندے ماترم